ذلف اکار صاحب سے بھی ان کا اس سوالے سے ٹیک لیتے ہیں ذلف اکار صاحب بڑی امپورٹنٹ یہ ایک ہیپننگ ہوئی ہے جو ہم دیکھ رہے تھے بار کاؤنسلز کی جانب سے بھی بارہا کہا جا رہا تھا کہ جی سو اموٹو لینا چاہیے تھا اتنا حساس یہ معاملہ تھا اس کی سنسیٹیویٹی کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیر سے کیا گیا اور پھر جس طرح سے یہ تصدق حسین جلانی صاحب نے انکار کر دیا انکوائری کمیشن کو ہیڈ کرنے سے اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے سر آپ کا سارے معاملے پر کیا انالسز ہیں ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس کازی فائزی صاحب میرے خیال میں جو آپ کی لیگل کمیونٹی ہے ان میں بھی ان کے تعلقات تو ہیں ان کے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی پریشر ضرور آیا ہوگا کہ یہ معاملہ آپ ہی کر لیں اور جس طرح ایتشام صاحب نے کہا کہ جلانی صاحب نے ایک ان کا کریکٹر کوئی اس میں نہیں کوئی ان کو کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے کبھی کوئی ہیر فیر کی ہو اور بڑا شریف ان کا ایک ہو تھا اور اسی وجہ سے ان کو چنا گیا تھا اور یہ فیصلہ بھی گورنمنٹ اور جیوڈیشری کے یا ایگزیکٹیو اور جیوڈیشری کے درمیان ملاقات جو ہوئی اس کے بعد یہ ہوا اب اس کے بعد دیر سے آیا یا پہلے کر لیتے بہتر تھا کہ پہلے کر لیتے اس چیز کو اس معاملے کو نہیں ہوتا لیکن چلیں اب ایک اور پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں اس پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے پہلے ایک کمیشن کے سپر کر دیا گیا تھا اور کمیشن جو ہے وہ خود جو بھی ڈیسیجن دیتا لیفٹ رائٹ یا درمیان کا جو بھی دیتا اس پہ کافی باتیں بھی ہوتی کوئی کچھ مانتے ہیں نہیں مانتے اب جیوڈیشری نے یہ سب کچھ خود کر دیا اب جیوڈیشری جو خود کر دیا اب سول ذمہ داری جیوڈیشری کی بنتی ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں اور تحقیقات پہلے تو یہ تھا کہ کمیشن بنا لیا اور کمیشن نے جو رپورٹ انہوں نے جو ہے سبمٹ کرا دی اور اس کے بعد ایکزیکٹیف کا کیا رول اب رول سب کا ختم ہو گیا اب جیوڈیشری کا رول ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے